السلام علیکم میں قاضی ماجد علی شہر قاضی بجنور ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج رمضان المبارک کا انتیس ور روزہ ہے اور اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل عید ہوگی اور اگر آج چاند نظر نہیں آتا کل کو نظر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ پڑھ سو جمعہ کے دن عید ہوگی اس وقت سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کورونا مہماری کسی بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اسی کے پیش نظر ہمارے صوبے اتر بردیش کے اندر بھی لوگ ڈاؤن ہیں اور یہ عید اس لوگ ڈاؤن کے بیچ میں آ رہی ہے لہٰذا ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے لوگ ڈاؤن کے جو نیم ہیں جو قانون ہیں اس کا فالان کرتے ہوئے ہم لوگ عید منائے تو لہٰذا ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ عید گاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر جہاں لوگ ہیں اپنے عید کی نماز ادا کریں اور عید کی نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کے بارے میں دار علوم دیوبن سے پوری ڈیٹیل میں تفصیل آ چکی ہے کہ عید کی نماز کس طریقے سے ادا کریں عید کی نماز کے لئے چار لوگوں کا ہونا ضروری ہے تین مقتدی اور ایک امام وہ نماز پڑھ لیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں کوئی چار پانچ آدھی مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو چار نفل چاشت کی پڑھ سکتے ہیں دو دو نفل کر کے چار نفل چاشت کی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مہمماری سے جل سے جد ہم سب لوگ نجات دلائے اور جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو مکمل شفاہ عطا فرمائے اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے لہذا سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ کورونا گائیڈ لائنز کا پابندی کریں اس پہ عمل کریں ماسک کا استعمال ضرور رکھیں کہیں بھی اگر باہر جا رہے ہیں بہت ضرورت میں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال لکھیں گھروں میں بھی جو لوگ نماز پڑھیں تو خیال لکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال لکھیں اور جتنے بھی اس میں میڈیکل لائن کی طرف سے جو بھی احتیاط بتائی جا رہی ہیں اور دوسری اہم بات جو صدقہ الفط ہے جیسے فطرہ کہتے ہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنی اور اپنے بچوں کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ ضرور ادا کر دے اس وقت جو مارکٹ میں گہوں کے حساب سے جو مارکٹ ویلیو ہے تقریباً پینتیس چھتیس روپے کے قریب بیٹھتا ہے یہاں بجنور میں لیکن پھر بھی احتیاطاً چالیس روپے کے حساب سے آپ سب لوگ فطرہ ادا کر دیں چالیس روپے فی آدمی کے حساب سے اپنا فطرہ ادا کریں عید کی نماز سے پہلے ادا کریں تاکہ جو غریب میں سکین ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اسلام علیکم